تو شاید آفیدی کو پاکستان کا نیا چیف سلیکٹر بنا دیا گیا ہے کل محمد وسیم کو پی سی بی کی جو سلیکشن کمیٹی تھا اس کو جو ہیڈ تھی اس سے اسے سیک کیا گیا اور آج شاید آفیدی کو نیا پاکستان کا چیف سلیکٹر بنا دیا گیا ہے جس کے ساتھ ساتھ حارون رشید اس کمیٹی کے پینل کے حصہ ہوں گے اور راب درازار بھی اس جو پینل ہے سلیکشن کا اس میں وہ حصہ ہوں گے جو آج کی مین نیوز تھی وہ شاید آفیدی کے لیٹی تھی اور کافی سارے کچھ پاکستان ریسپانسز بھی ہے جب سے نیزم سیٹی بنے ہیں تب سے پاکستان ریسپانسز ہی آ رہے ہیں کہ نیزم سیٹی جو ہے نا وہ کافی اچھا کر رہے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کوئٹا میں بی ایسر کے میچز کروائیں گے جو کہ رمیز آجا کے جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ بشاور ایک ریٹ لائن ہے تو کافی ایک قیٹسزم ہوا تھا شاید آفیدی کو چیس لیکٹر بنا دیا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ شاید آفیدی کی پوزیشن کو دیکھیں دیکھیں شاید آفیدی کے چیس لیکٹر ہونے پر مطلب کہ بہت زیادہ عوام بولیوش اور کچھ بھی ہے کیونکہ وہ اگریسیو فیصلے کرنے کے حبابند ہیں اور ٹیم اگریسیو کھیلنے کے ایک پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے ان کے ہونے سے اگریسیو فیصلے کرنے کے پوزیشن میں بھی ہے اور پاکستانی فینز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹک ٹک نہ کی جائے اگریسیو طریقے دیکھیں گے اگریسیو ایسا ہے اور جہا رہانہ کھیل جو ہیں وہ دیکھائیں پاکستانی ٹیم اس کے لیے آفیدی کو مانا بھی آتا ہے وہ ایسے فیصلے کریں گے بھی کیونکہ وہ ہر سیریس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں کرنے چاہیئے ہیں یہ نہیں کرنے چاہیئے ہیں تو ایسے فیصلے کریں گے دوسری کوچنگ پینل کی بات کی جائے تو مکی آرثر کا اس وقت نیم جو ہے وہ کافی ٹاپ پہ آ رہا ہے اور وہ مگل جسٹن لینگر بھی ساتھ تھے جو اسٹریلیا کے ایسے فیصلے پہلے تو اب جو ہے مین خبریں یہی آ رہی ہیں کہ اس کلین مجھتا کو اٹھا دیا جائے گا اور جو نئے کوچ ہوں گے وہ مکی آرثر کی جو ہے نا ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مکی آرثر کی آتوائیتنگ مکی آرثر کی جو ہے وہ اب نئے کوچ بنے گے نیوزرینڈ کی سیریز کے بعد کیونکہ ابھی تک جو خبریں ہیں وہ ابھی تک یہی ہی بتا رہی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے چلیں کوئٹا میں پی ایس ایل کی میسزز کے وہاں پہ ایک مسئلہ ہے اس میں مسئلہ ہی ہے فلڈ ڈائیٹ کا مسئلہ مین مسئلہ بھول ہے اس کا پھر یہ ہے کہ ان کو دن میں میچس کرنے پڑھیں گے اگر ضائع سے بات ہے دن میں بھی میچس کرنے پڑھیں گے تو کوئی میچ شام تک چلا جائے کوئی سپر وار میں چلا جائے کچھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے جا رہی ہیں میں بھی فلڈ ڈائیٹ پر کر لیں پر وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہوتل کا بھی پرابلم ہے وہاں پہ کوئی ایک بڑا فائل سٹر ہوتل جو ہے وہ ایک دو ہی ہیں تو وہ بھی ایشو ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ اتنی فسلیٹیز نہیں ہیں اسٹیڈیم میں نہ وہاں پہ چیئرز ہیں تو وہ کیسے منیج کے لئے گا تین مینے انف ہے ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے اگر کسی بھی ابھی سے ٹرائی کرتے ہیں تو کوئیٹا میں میچس ہو سکتے ہیں تو اگر نجل سٹر ہی نے جس ویسے ہی کہا ہے کہ وہاں میں تھوڑی سی ہائیٹ کی جائے اور تھوڑا سا وہ مل جائے گا پاسٹری رسپانس تو اگر 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 میچس نہ ہوئے کہ کہنے کہ بھاؤچو تو پھر اگر اگر ایسی ہی نہیں اتنی زیادہ ہی ہوگی تو اگر ایسی بھی چاہیئے کہ وہ کوئیٹا کی سٹر ٹرائیٹنگ میں کام کریں اور اس کو کریں چلیں جی آج کی جو مین نیوزی تھی وہ جہیں تھی اور دو دن سے پی سی پی سی پی سی پی سی پی سی پی سی پی ہی چل رہا ہے یہ نیوزی کام ہوں اور پھر ہم دوبارہ سے پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹی سریز پر بھی جائیں اور آج تو یہ کنفرم ہو گیا تھا کلام نے آپ کو نیوز دی تھی کہ گھلتانا ٹیسٹ کراچی میں ہوگا تو اب وہ کراچی میں شیفت ہو چکا ہے وہ دو دن سربر کرا جائے گا تو جی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ